بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے فروغ جعوید جیسے سوچی ایٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں فیصل انس کے بارے میں مارکٹ کی کیا سوچیشن چل رہی ہے اور مارکٹ میں اسٹم کافی ریڈز کے بارے سے اگر آپ دیکھیں تو کافی سستی چیزیں آ رہی ہیں کمپیریٹیو لی اگر آپ دیکھیں دو سے تین مہینے کا اگر آپ پورا گراف دیکھیں تو ریڈز میں ریڈز میں تو اتنی بڑی کمی یا اس سے کریکشن نظر نہیں آ رہی لیکن اچانک جائے نا وہ کچھ ایسے پلوٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلو دا مارکٹ وہ چیزیں بگ جاتی ہیں اور اس یہ جو مارکٹ کی جو ابھی موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے تو اس میں زیادہ میکسیمم پروفٹ یا پھر بڑا فائدہ وہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں اور کس طرح جو ہے نا وہ کون سی ایسی سٹیٹری بنائی جائے جس میں آپ کو فیسر ہیلز میں اور اسپیشلی بی سیونٹین دونوں جو پروجیکٹ سے اس میں بڑا پروفٹ وہ لے سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ریال سیٹ کے والے سے جتنی بھی انفرمیشن جو اس پلیٹ فارم پر مل سکے ابھی جو مارکٹ میں فیسریز میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر جو ہے نا تقریباً ویک میں جو ہے نا وہ ویک کے اندر ایک جو ہے نا پلوٹ اس طرح کا آ جاتا ہے جو کہ انتہائی سستہ ہوتا ہے آپ کو اگر میں مثال دوں تو پچھلے جو دو تین دن گزرے ہیں اس میں میں نے ایک پلوٹ ایک ایسا تھا جو کہ جو اے ولوگ میں سیوک سینٹر کے بلکل پاس 4400 سیریز جو بندی ہے وہاں پہ ہم نے ایک پلوٹ کی پرچیزنگ کی جو کہ کم از کم بھی پانچ چھ لاکھ اس کے اندر گیپ تھا مطلب اگر آپ کو یہ ولوگ میں دیکھیں جس جو دس ملے کی سیریز ہے وہاں پہ آپ کو جو پلوٹس ہیں وہ تقریباً سیونٹی فائیو سیونٹی سکس لائک کے اندر اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو وہ جانا اگر آپ دیکھیں مطلب جو بیچ رہا تو اس کی لئے تو انفرچنیٹ ہی ہے انفرچنیٹ ہی اس کو پیمنٹ انتہائی سب جانا جلدی ریکوائیٹ تھی اور اس کو کسی اور جگہ پہ انویسمنٹ کرنی تھی اور وہاں بھی اس کو کافی بڑا پروفیٹ نظر آ رہا تھا تو اس وجہ سے اس نے جانا اس پلوٹ کو بیچا اور آپ یقین مانیں گے جیسی مطلب جانا اس کا مطلب تقریباً ہم نے اس پلوٹ کی جانا وہ ڈن کیا تقریباً سیونٹی لائک میں تو ابھی بھی اس سیونٹی تھری لائک کی آفر ہمیں اس سے مار رہی ہے تو مطلب ویڈن فیو ڈیز مطلب ویک کے اندر اندر جو ہے نا وہ ایک اچھا ٹریڈ ہوگی مطلب ایک اچھے ریٹس پہ ہم نے نیچے ریٹس پہ چیز اٹھائی اور ساتھ ہی اس کو پلس کی آفر ہمیں مارکٹ سے آئی تو یہ ایک طریقہ کار ہے اس مارکٹ میں بہت سارے لوگ جانا کو اس ٹیم فیصلیز کے والے سے پریشان ہیں اور فیصلیز کے والے سے کافی مایوس بھی ہیں کہ ہمیں فیصلیز میں پلوٹس میں صورت میں جانا وہ انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کو اگر میں بتاؤں کہ اس ٹیم جو ڈپ کے اندر جتری پرچیزنگ اس ٹیم ہو رہی ہے وہ شاہد ہی پہلے اتنی بڑے لیویل پر پرچیزنگ ہوئی ہو لوگ جانا وہ نو ڈاوٹ ریٹس جانا وہ کام مانے کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جانا وہ اب سستی چیز اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر مارجن دے گئے تو کچھ جانوں کو بعد اس کو سیل ڈاوٹ کرتے ہیں لیکن آہ سستی چیز اٹھا کے اس کو اچھے ریٹ پر بیچنا یہ بھی ایک فن ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک فیلڈ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب اب ریل سیٹ میں آپ کو کم ٹائم میں زیادہ فیدہ ہو تو اس کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلوٹ جانا وہ اس کی لئے دولہ ویڈ کرنا پڑتا ہے اور اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے آپ کسی بھی آہ ایسے کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ جس کے اوپر آپ کا اعتبار ہو جس کے ساتھ آپ لانگ ٹرم چلتے ہوں اسے یہ کہیں کہ جب پلوٹ آپ جانا وہ پرچیز کریں گے تو اس ٹھیک میں آپ کو کوئی فیز نہیں دوں گا اور جب سیل کریں گے تو آپ کو میں ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ جو بھی آپ کے اس کے ساتھ چیزیں تیہ ہوتی ہیں تو آپ اس طرح اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو اس سے ہم بھی فیصلیز میں لوگ جانا وہ پرچیزنگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے کلائنٹس ہیں جو مارکیٹ سلو ہے لیکن اس کا بھرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اس ٹھیک پروفٹ کے لیے جانا وہ بریکٹس نہیں ہیں یا مرجن جانا وہ کام ہیں اس سے بھی آپ کو مناسب چیز مل جاتی ہے مناسب چیز کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے پلوٹ کو زیادہ دیر جانا وہ ہولڈ نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو جیسی پہلی آفر ہے تو اس کو لاسٹ آفر سمجھ کے نکال دینا چاہیے اس مارکیٹ کی سینیروں میں اگر آپ اوورال فیصلیز کو بات کریں تو فیصلیز میں تقریباً اس ٹھیک اگر چار سے چھ ماہ تک ویٹ کرتے ہیں اس ٹھیک انشاءاللہ الیکشن بھی ہو جائیں گے اور ملکی حالات بھی تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کو یہ پلوٹ پکڑا ہی نہیں آئیں گے آپ کو فیصلیز میں جو ہے نا وہ آپ کو اتنی ٹریڈنگ نظر آئے گی ایک تھی ٹریڈنگ نظر آئے گی کہ آپ کو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے تو یہ پلوٹ تو ہمیں 30 لاکھ میں بھی 35 لاکھ میں مل لے تھے اور ابھی اس ٹھیک پچاس لاکھ سے کوئی پلوٹ کام نہیں ہے صرف ابھی اس ٹھیک جو ریل سیٹ میں ایک ڈپ آیا ہوا ہے یا اوورال جانا اگر آپ پروپرٹی کی صورتحال دیکھیں تو وہ آپ کی انسرٹینٹی ہے ملک میں اور پلس اکنومیکلی بھی اور پلٹیکلی بھی اس وجہ سے آپ کا جانا وہ جو ریل سیٹ کی فیلڈ ہے وہ کافی ڈاؤن ہے تو یہ تھی اوورال مطلب لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں آہ کہ اس مارکیٹ میں اس صورتحال میں جب وہ کافی زیادہ ڈپ چل رہے تو کیسے ہم جانا وہ پروپرٹی میں یا ریل سیٹ میں انفیسٹ کر رہے ہیں اور کس طرح جانا پروفٹ لے سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے مناسب چیز لیں ٹھیک ہے اور اس کو جانا مناسب ریل پر بیچیں مطلب یہی ایک رول ہے جس کے باقی دیکھیں لوگ جانا وہ بینکس میں بھی پیسہ جمع کروا رہے ہیں اور بینکس میں وہ جانا انٹرسٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور انٹرسٹ سے آپ کا ظاہری تو آپ کو فیدہ نظر آئے گا لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بے برکتی بھی نظر آئے گی کافی ٹینشنز بھی نظر آئیں گی جو کہ آپ خود فیل کریں گے اور اس سے اچھا ہے کہ آپ کو بزنس میں پیسے لگانے چاہیے بزنس میں دونوں چیزیں نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے اور ابھی یہ جو ٹائم میں یہ پرچیزنگ کا ٹائم میں اس ٹائم تو جو نقصان کی چانسز ہیں وہ بہت کام ہیں پروفٹ کی جانا چانسز وہ ایٹی پرسنٹ تک آپ کو جانا ایٹی پرسنٹ تک چانس ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو فیسلز کی مارکیٹ کے حوالے سے میں امید کروں گا آپ کو میری ویڈے پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ